ایک دوسرے کا اپنا مقام تیسرا یاد رکھی باہر سے اکسانے والے ابھی باہر سے اکسانے والوں نے تو اتنا رول ادا کر دیا کہ ابھی شیطان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں رہی تم تو چھوٹی لے لو سمجان میں نہیں پورا سال لے لو ہم لوگ پورے زندہ ہے تمہارے لئے کام کرنے کے لئے ہم بھیکائیں ہیں نبا ہم کس لئے پیدا کس لئے دنیا کے اندر یہی تو سب سے بڑا کام ہے کیا کرنا ہے بس بھیکا دینا ہے بس بھیکا دینا اللہ رحم کرے ایسا بھیکاتے ہیں یہ باہر والے جانے انجانے میں پتہ نہیں انہوں نے کیا سیکھ لیے پی ایج ڈی سے پوری عورت ہے اور خاص طور سے عورت ہے اس کے اندر پوری کی پوری پی ایج ڈی بنی ایک عورت کسی دوسری عورت پہ گھر چلے گئی اچھی خاصی بہو اور ساس کا رشتہ چل رہا تھا اب انہیں چلے گئی وہ گھر کے اندر کہا تمہاری بھو انہیں ماں کے پاس ماں کے پاس ماں جاندہ اس کوئی تا سر شڑے دیں گی کل تمہارے یہ کریں گی تم کو لات مارکہ کل دیں گی اب بھو واپس آئی اس کا دماغ خراب پہلے سے شیطان کا کام کس نے ادا کر کے کیا وہ دوسری عورت میں آتی سامان پھیکری ساس چرچڑ کر رہی تو وہ بھولتی امی کیا ہوگا تم کو کس نے کیا یہ کام وہ انسانی شیطان نے جو وہ آ کر چلے گئی تھی تھوڑ دیر پہلے سمجھ رہا بڑا مسئلہ آئی بڑا مسئلہ ہر آدمی اپنا کردار ادا کر رہا تاکہ یہ دو لوگ الگ ہو جائیں اچھا شادی سے پہلے تو ایسی خواہش کی دونوں مل جائے جسی کو انتیانی ایسی کون سی عورت ہے جو سانس نہیں بننا چاہتی اگر اس کے سامنے نام بھی لینا اگر تمہارا پاس بہو آنے والی تو اگدم شرمائے آتی ہے مطلب خوشی ہوتی اس کو آنے کی بات کیا وہ خوشی غم میں تبدیل ہوتی مجھے وہ سمجھ میں نہیں آتا کون سی ایسی عورت ہے لڑکی جس کو یہ خوشی نہ ہو کہ اس کے گھر بھا بھی آئے لیکن یہ عورت جب بھا بھی آ جاتی تو اس کا ناصر لیڑ کی ہڈی کے اندر کیلہ بن کے رہ جاتی تو بشاری کو ٹائٹی چلنا پڑتا چونکہ انہیں دیکھ رہی انہیں بول دیں گی انہیں کمپلینٹ کرتی کی انہیں فلاں کرتی کی اس کے بھائی نہیں ہس کے دیکھ لیں امی بہت دیکھ کے ہسرا ہے ہسنے تو نا یہ کیامرا بن جاتی بیچاری لیکن پہلے تو اس کی خواہش ہوتی میرے بھائی کی شادی ہو جائے یہ ہوں گی لیکن آت دن میں کیا ہو جاتا مجھے یہ رشتے کیسے اچانک بدل جاتے سمجھ میں نہیں آ رہا شیطان کی رول ادا کرنے کے لیے کئی لوگ ہمیں پاس بلکل ریڈی ہے تم تو ہٹی جاؤ میں پورا کرتی ہوتا نا ایک کچھ کام ہے فیزیکل ورک ہے ایک آدمی کر رہا جو کمزور چہتے ہوتا تہلے ساتے چیتان کم لڑک گھتے ہم زندہ ہی شکل میں ساحس تھی ان کی بہو خدر نہیں کی اس نے ارے باپ رہے شروع سے تم نہیں بھائکا ہے اب خدر نہیں کیے سمجھ رہا ہم اچھا ایک اور مسئلہ یہ بھائکانے والوں کا بھائکانے والوں کو پرولم یہ کہ ان کو اپنی چیز میں نقص نہ آتا دوسرے کی چیزیں کوئی بھی کوئی ساتھ جا کے آئیں گی کیا اچھی بہو تھی جی ان کی آپ کی سو سو ہے وہاں چلے کیا اچھی بہو دیجئے ان کی آپ کی ہماری تو بس ہے اللہ کی بس کیا ہاتھ کا چھالہ ہے ایسا ڈائرے کے ہاتھ کا چھالہ کیا ہے ان کی بہو کیا اچھی دیجئے آپ کی پھوڑے دین اچھے رہے ہیں آپ نے اچھی نہیں سمجھ رہا ہر کسی کو دوسروں کی بہو اچھی لگتی اور اپنی بہو کا مسئلہ ہے اور پھر ساٹھ پالے تو پھر آلڑی ریڈی تھے بھائکانے کے لیے بھائکانے میں سب سے اول رول دیکھیں خواتین ان کا عورتوں کا زیادہ ہے مرد اس معاملے میں ہمیشہ بردباری کا خیال رکھتے ساز بہو کا جھگڑا ہو رہا سستر بولیں گا بہو ساتھ ایسا مت کیجئے آپ اچھا سلوک کیجئے اپنی بیوی کو مدلاب اس کی ساز کو بولیں گے بیٹا ہی بولیں گا امی ایسا مت کرو بردباری کا اظہار کریں گے بیوی کو بولیں گا بیوی میرے مارک سے ایسا سلوک مت کرو ان عورتوں کا ایسا نہیں تو اس میں سب سے پہلا رول پلے کرتی ہے سہلیاں اور وہ عورتیں جو اسپاس ہوتی شادی کے پہلے سے ان کا رول چال ہو جاتا بھائکانے کا دیکھو تم وہ گھر میں جا رہے ہیں وہ بہت خطرناک لوگ ہیں جاتے ہی جیسا سانپ کی منڈی کچلتے نا تو وہ عورت جو بڑی نا تیری ساس سننے رہے سو کچل لینا تو انہیں نہیں کری تو مسئلہ ہوتا آپ انہیں ہی ہی سے پروگرام ہو کے جاتی ہے کہ میں کوئی لڑنا ہے ادھر جانکا ہی فرس ڈے سے چونکہ انہیں جاتی گھرری ساز کو سازی پریشان جو تھوڑے دن ابھی اچھی رہ رہی کیا ہو گیا اب بتاتی میں اب یہ تو پورانا جھاڑ ہے تم تو ابھی ابھی کی پودے ابھی شادی ہوئی ہے تو تیس چالیس سال پلے لگاوا ہے کہیں کھڑے کر دی اس نے دوسرے جھاڑ چھوٹے چھوٹے اب تم ہشاری کریں گے تھوڑے دن کرتی ایک ہوتا ہو پھر جو بدلہ مکالتی ہو کہ تم نے منڈی کچھ لے تھے وہ تمہاری دم پکڑ کے رکھتی بس منڈی نہیں کچھ ہلتی کبھی ہو اس کے بیٹے کی بیوی ہے جانے والی تا نہیں چھوڑ کے دم پکڑ کے رکھتی پھر اور سام کی دم پکڑ لو دیکھو جہاں لے جانا چاہو چلتا پھر ہو پھر زندگی پریشان تو پہلے یہ سہلیاں بھیکا دیتے پہلے یہ کردار جو ادا کرتی نا جو چھوٹے یہ کرنا تیری ننن تو فلاں ہے انہیں بہت چبری کالج میں معلوم فلاں ہیں پہلے سے پہلے یہ رشدار ادھر بھی کام کرتے معلوم وہ لڑکی آ رہی نا ان کے خاندان میں ان کی بڑی بہت بہت شانی ہے انہیں یہ کر لی گھر الگ کر لی تم آتے ہی پہلے بیٹے کو خسام کھلا لینا اللہ کی خسام بیڑے تو گھر نہیں چھوڑ کے جائیں کبھی اس کے وجہ سے اب انہیں سازی پلاننگ کریں یہ لوگ کتنا برا ہے نا کیوں بدگمائی رکھتے ایک انسان کے بارے دو جڑوہ بھی اگر ہے نا ایک جیسے نہیں رہتے جڑوہ ہے ایک کو عام پسند تو دوسرے کو پوچھو بلیں گا جام پسند جڑوہ ہیں تم دونوں میں کو نہیں پسند آتا عام ہو بلیں گا اتنا فرق ہوتا دو جڑوہ ہے دیکھنے میں بہت زیادہ ہمشکل ہوتے ہیں جنیٹیکلی ایک ہی جینس کی دو حصے ہوتے ہیں سمجھ رہا ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد ہی تیونوں کی چوئی زمین و آسمان کے فرق کے ساتھ ہوگا ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے پہلے سے لوگوں وہ کرتے تھے کیوں سوچ رہے وہ لڑکی ایسی ہوں گی تھی کہ اس کے خاندان میں کوئی فلاں ہیں تو یہ پہلے سے جو سوچنا یہ ہوتا دوسرا ہوتا ہے شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد ہر آدمی کا یہ ہی ہے عورتیں عورتوں سے ملی جا کر ہم جو لڑکی اپنے گھر سے نکلی شادی ہونے سے نکل کے ہر آنٹی آنٹیاں بلتا میں ان کو یہ آنٹیاں کیا کرتی کیسا چل رہا تمہارا کیسی یہ تمہاری ہم کون ساس پہلے سے اس کو بھگا کے رکھیں ساس کے بارے کیوں کیسی ہو بھلا ارے بہت وہ ہے اب ان کا مقصد ہی کچھ تو برا ہے آنا کچھ برا ہے تب دیکھو تم کیا کرو اب جارے نہیں ہاں سے صدا تمہارا ربا کے نام کی دوحس دے دو بولو میں چھوڑ کے چلی جاتی فلا یہ بھہکانے والی سہلیاں یہ بھہکانے والی آنٹیاں اس کے ساتھ یہ آس پاس کی عورتیں بہت خطرناک ہیں انہوں نے شیطان کو بولے تو مھڑ جاؤ ہم تمہارا کام سامان لیتا ہے نا ہم زندہ اب تک ہمیں تمہاری کیا ضرورت ہے یہ رشتہ میں ضرورت ہی نہیں تمہاری بہت احتیاط کچھ ایسے لفظ بھی ادا نہ کرے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس آدمی کا دماغ خرا ہو سکتا اس کی بیوی کے بارے میں کبھی متکس ایک ساس ہونے گئے ہیں کہ اپنی بہو کے بارے میں تو کبھی نہیں دوستوں کے لیے کبھی نہیں ہونا چاہیے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہا تھے حدیث کو سننے ایک بار بات سمجھنا جائیں سیگل جامع سغیر کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے شہر کے خلاف اس کی بیوی کو بہکایا جس نے شہر کے خلاف اس کی بیوی کو بدزن کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے ایک روایت میں جس نے کسی کے غلام کو اس کے آخا کے خلاف بات کی ہوتا ہے نا بیڑے گئے رہے کیسا ہے تیرا مالک نوکر سے غلاموں سے کرتے تھے لوگ تاکہ بہکا ہے وہ ظالم ہوں گا وہ ظلم کرتا تیرے پہ کیوں چھوڑ دے بھاگ جا نکل جا مکاتب میں کر دیتا فلاں میرے پاس آجا جو کسی کی نوکر کو بہکا ہے اس کے مالک کے خلاف یا جو کسی کی بیوی کو بہکا ہے اس کے شہر کے خلاف وہ ہم میں سے نہیں ہے مسلمان نہیں ہو سکتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ مکمل ایمان بہت خطرناک بات ہے بہت خطرناک بات ہے ٹھیک ہے بیوی کو بدزن کرے بہت خطرناک بیوی بدزن ہو جائیں گی تو شور کی آثورٹی نہیں مانیں گے اور سارے پرولم شروع ہوتے پورے خاندانی جھگڑے شروع یہ بات کبھی ہم کو نہیں کرنا یاد رکھی اور شیطان یہی چاہتا ہے حدیث راکیتی صحیح مسلم کے روایت ہے شیطان نے اپنا تخت لگا لیا ایک پانی پر اس کے چیلے چھپاٹا کو روز بھیجتا ہے وہ آکے ریپورٹنگ کرتے ہیں اول تیک بولتا میں نے فلان کیا فلان کیا اللہ تو نے کچھ بھی نہیں کہا تو نے کچھ بھی نہیں کہا کہ میں پڑا رہا میاں بی بی کے راستے میں یہاں تک کہ دونوں گلک کر دیا اس کو شابہ شیط دیکھ کرتا ہے تو نے کچھ کام یہ آس پاس والوں کا بہت اچھا کردار ہونا بہت سخت ضرورت ہے اور میاں بی بی سے گزارش کروں گا بھائی تم لوگ بھی سنسیبل رہو کو بھی آکے بھیکا کے چل لائیں کیسے بھیک جاتے ہو تمہیں اتنے آسانی سے ویریفائی کرو نہیں اس کو تصدیق کرو اس بات کو میاں بی بی کی بھی غلطی ہے اس کے اندر لیکن بھیکانے والے اول غلط ہے ہمارا ہمیں دیکھیں میاں بی بی کوئی بات یاد دکھنا ہم دونوں ایک کشتی میں سوار ہے نفرت کے سمندر میں ہم کو لے کر چلنا ہے بھائی بات کو جگڑا ہوگا تو کوئی بیچ میں نہیں آتا معلوم آپ کو سب بولتے پہ تمہارا دیکھ لو ہم بیچ میں نہیں آتے بہت سمجھداری اور سنسیبل ہونے کے ضرورت ہے چوتھی چیز السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا